ایک بار نبی پاک علیہ السلام صفے درست کر رہے ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں آپ نے اپنی ڈنڈی سے اپنی اصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا صف درست نہیں تھی نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو وہ صحابی کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے اپنے اصا سے مجھے پیچھے کیا تھا مجھے تکلیف ہوئی صحابہ لرس گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک سے بدلہ لیں گے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو نبی پاک کے قریب پہنچے کہا حضور جب آپ نے اپنا اصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا میرا پیٹ ننگا تھا میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے آپ بھی کرتا اوپر کیجئے صحابہ اور لرس گئے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو بدلہ لینے لے لو اور اپنا کرتا اوپر کر دیا مگر دیکھو اس صحابی کا کمال دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپڑ گئے میرے آقا کے جسم کو چھوپنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا میری تمنہ تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائی یہ ہیں میرے آقا کی تعلیمات میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا گھرک کر دوں میرا ملازم ہے نا کیا کر سکے گا میرا ذرا سی غلطی کی مو سے گالیاں نکلتی ہیں ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا مگر بریاقہ کا یہ فرمان یاد رکھنا من آذہ مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ مجھے تکلیف دی